اے شہیدوں اے حیدر کے پیاروں تم کو زہرا دعا دے رہی ہیں انبیاء جتنے بھی آئے ان کی مومنٹ اور تحریک عدالت خواہی کی تحریک تھی کہ لوگوں کو بیدار کریں باشعور کریں تاکہ انسان عدل کے لیے اٹھیں عدل کا اور انصاف کا پرچم اٹھا کے گھروں سے نکلیں اور ظلم ستیز ہو جائیں انبیاء کی تحریک کو اگر دو لفظوں میں دو جملوں میں خلاصہ کیا جائے تو یہ کہیں گے کہ انبیاء کی جد و جود عدالت خواہی اور عدل کے نفاظ کے لیے تھی اور ظلم مٹانے کے لیے تھی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا انبیاء کے ساتھ اولیاء اللہ اسی راستے پر چلتے رہے آئیمہ علی بیت علیہ السلام نے اسی راستے کو اپنایا اور اس جد و جود میں کربلا ایک اہم موڑ ہے کربلا ایک اہم مرحلہ ہے عدالت خواہی کی تحریک کا اور ظلم سے تیزی اور ظلم سے ٹکرانے کی تحریک کا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جلا گیا پاکستان کی سرزمین پر عدالت خواہی کا عظیم علمبردار شہید قائد حسینی تھے اور ڈاکٹر شہید نکوی تھے ظلم سے تیزی کی تحریک کے عظیم رہنماء تھے یہ لوگ ڈاکٹر شہید اور شہید قائد رضوان اللہ تعالی علیہ ماہ یہ دو سمبل تھے یہ دو نمونہ عمل تھے یہ دو پاکستان کی سرزمین پر ایک عظیم عصوہ تھے انبیاء کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور دونوں نے اس راستے میں قربانی دی شہید ہوئے شہید قائد بھی ظاہری طور پر بیالیس سال کی عمر میں شہید ہیں اور ڈاکٹر محمد علی نکوی بھی بیالیس سال کی عمر میں شہید ہیں ڈاکٹر نکوی عدالت خواہی اور ظلم سے تیزی کی تحریکہ و شجرہ تیبہ تھے جنہوں نے اس سوچ کو اس فکر کو اس نظریے کو اپنی نوجوانی سے ہی اپنے وجود میں پیدا کیا اور پھر اس ان عارضوں اور ارمانوں کو لے کے چلے ان آداف اور مقاصد کو لے کے چلے انہوں نے جوانوں میں کام کیا نوجوانوں میں کام کیا انہوں نے کالجوں کے اندر کام کیا یونیورسٹیز کے اندر کام کیا اور اس جد و جود کو آگے بڑھانے کے لیے جب ہر طرف ہندیرہ ہی ہندیرہ تھا تاریخیہ ہی تاریخیہ تھی ظلم اور استعداد کی ڈاکٹر شہید نکوی پاکستان کی سرزمین پر سٹوڈنٹس کو جمع کرتے ہیں اور ایک عظیم تشکل کی ایک عظیم جماعت اور تنظیم کی بنیاد رکھتے ہیں جو انہی آرزوں کو لے کے آگے چلے جو کیمنسٹوں کی مادہ پرستی کی تحریک کے مقابلے میں کھڑے ہوں جو سوشلسٹوں کی مادہ پرستی کی تحریک کے مقابلے میں کھڑے ہوں جو ریجڈ قسم کے منجمیت قسم کے دائے بازوں کے مذہبی طبقات کے چکر میں نہ آئیں بلکہ سچے اور صادق اس تحریک کے سپائی بنیں اور اس کو لے کے آگے بڑھنے والے بنیں ڈاکٹر شہید نکوی نے نوجوانی اور جوانی میں پورے ملکہ جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے پورے ملکہ دورہ کیا یہ چیز اس بات کی دلیل اور گواہ ہے کہ ڈاکٹر شہید نکوی اگر وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے تو اس کے ساتھ سے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی وہ غافل نہیں تھے یہ اس وقت جب انقلاب اسلامی جب انقلاب نہیں آیا تھا جب دنیا اس طرح کے افکار سے ذہتور پر آشنا نہیں تھی انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر یونیورسٹریاں اور کالجز کے اندر اس مومنٹ کو شروع کیا لوگوں کو منظم کیا لوگوں کو اکٹھا کیا ان کی تربیت کرنا شروع کی وہ ایک میں نے پہلے کہا کہ عدالت خائی کی تحریک کا ایک عظیم شجرہ تیبہ تھے جس کے پھل آج تک ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کونے کونے میں جائیں دنیا میں جہاں چلے جائیں آپ کو ڈاکٹر شہید نکوی کے تربیت شدہ لوگ ملے گئے ڈاکٹر شہید نکوی نے تاونالبررہ و تقوی کے تحت ہر اس تحریک کا ہر اس مومنٹ کا ساتھ دیا جو ان عارضوں کو لے کے چلنے والی تھی جو اندر اے بحات الحق جیانوں تیم تو زہرہ دو